سمین دوحہ اور اس کے نواہی علاقوں میں عشاء کی آذان کا وقت ہو گیا ہے دوحہ میں اس وقت شب کے ٹھیک ساڑھے سات بجے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ اردو ریڈیو قطر ہے اب آپ عبید طاہر سے آج کا دوسرا نشریہ سمات کیجئے ابتدامے پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیام قطر میں آج انیس اپریل دوہزار بیس کو کورونا کے چار سو چالیس نئے کیس ریجسٹر کے گئے ہیں ہیلتھ ونسٹری وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے انتھک کوششیں کر رہی ہیں سنائیہ کے لاکڈاؤن ایریے میں ورکرز کی سپورٹ کے لیے مزید اختیامات وزارت داخلہ نے میڈیا اور کمیونٹی لیڈرز کو علاقے کی فیلڈ ویزٹ کروائی ہے اور کورونا وائرس کے حوالے سے امریکہ اور چین کے درمیان مہازارائی جبکہ عالمی سطح پر اموات میں اضافہ ہوا ہے اور اب پیش خدمت ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ آج انیس اپریل دوہزار بیس کو قطر میں کورونا کے چار سو چالیس کیس ریجسٹر کیے گئے ہیں جن میں اکثریت ان ورکرز کی ہے جن کو احتیاطا پہلے ہی کارنٹین کر دیا گیا تھا کیونکہ یہ افراد کنفرمڈ پیشنٹس کے ساتھ رہے تھے چند کیس ایسے بھی ہیں جن کے کسی فیملی ممبر کو یہ بیماری تھی سبھی افراد کو آئیسولیٹ کر دیا گیا ہے اور ان کو میڈیکل کیر دی جا رہی ہے اسی طرح آج مزید آٹھ مریض سہتیاب ہو گئے ہیں اور اس طرح ریکور ہونے والے افراد کی تعداد پانچ سو اٹھارہ ہو گئی ہے وزارت سہت نے واضح کیا کہ حالیہ دنوں میں مریضوں میں اضافے کا سبب یہ ہے کہ یہ وائرس اس وقت پیک پر ہے اور چند دنوں تک یہ صورتحال رہے گی جس کے بعد بتدریج بہتر ہو جائے گی اس کے علاوہ ایک سبب یہ بھی ہے کہ میڈیکل سٹاف وائرس کی چین کا پیچھا کر رہا ہے اور تلاش کا دائرہ بڑھا دیا گیا ہے اور سابقہ مریضوں سے ملنے جلنے والے تمام افراد کا پیش کی ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اس اسٹریٹیجی کے نتیجے میں وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے میں بڑی حد تک مدد ملی ہے کورونا وائرس کے پھیلاؤں کو کنٹرول کرنے اور مریضوں کا بہتر سے بہتر علاج کرنے کے لیے ملک گیر سطح پر زبردست کوششیں کی جا رہی ہیں ایچ ایم سی کے زیر نگرانی وبائی امراض کے سنٹر میں مریضوں کا پلازمہ کے ذریعے بھی علاج شروع کیا جا چکا ہے سنٹر کی میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر منا المسلمانی نے بتایا کہ اس طریقے علاج کے اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں اور بعض ایسے مریض جو وینٹی لیٹر پر تھے اب اس پلازمہ علاج کے بعد ان کو اس کی ضرورت نہیں رہی دوائی اور میڈیکل کیر کے علاوہ وزارت سہت کورونا کے نفسیاتی اثرات کو دور کرنے کے لیے ماہرین کے خدمات لے رہی ہے نفسیاتی سپورٹ کے سنٹر میں سائیکلوجیکل کنسلٹنٹ ڈاکٹر خالد المحندی نے ریڈیو قطر سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ مریضوں کے حوصلے کو بلند رکھا جائے اور ان کی نفسیاتی الجھنوں کو دور کیا جائے اور نفسیاتی معالجین اس ضرورت کا پورا خیال رکھ رہے ہیں وزارت داخلہ نے سنائیہ کے لوگ ڈاؤن ایریے کی صورتحال کو قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کے لیے کل 18 اپریل 2020 کو میڈیا اور کمیونٹی لیڈرز کے ایک وفد کو علاقے کا دورہ کروایا اس دورے کے دوران سیکیورٹی اور شعبہ سہت کے ذمہ داران نے وفد کو تازہ ترین حالات سے واقف کرایا وزارت داخلہ میں تعلقات عامہ کے شعبے کے ڈائریکٹر برگیڈیر عبداللہ خلیفہ المفتاح علاقے کے سیکیورٹی کمانڈر لیفٹ انڈ کرنل احمد محمد الغانم اور وزارت سہت کی جانب سے علاقے کے میڈیکل سپروائزر ڈاکٹر خالد عبدالنور نے وفد کو تمام تفصیلات فراہم کی ڈاکٹر خالد نے بتایا کہ ڈیل سو سے دو سو بیٹ پر مشتمل آرزی ایمرجنسی سنٹر آئندہ چند دنوں میں کام کرنا شروع کر دے گا اور اس کے بعد مزید ایک سنٹر لوگ ڈاؤن ایریے کی سرویس کے لیے بنایا جائے گا اس کو کھانے پینے اور صفائی سترائی کا سامان مفت تقسیم کیا جا رہا ہے جبکہ لوگ ڈاؤن ایریے میں کھانے پینے کی دکانیں، ریسٹورنٹس اور منی ایکسچینج بھی کھلے ہیں کورونا وائرس کے اس غیر معمولی ماحول میں تمام وزارتیں اور سرکاری ادارے مل کر کام کر رہے ہیں وزارت تجارت و سنت نے وزارت بلدیات و محلیات اور ویدام کمپنی کے تعاون سے رمضان شریف کے مبارک مہینے میں بکرے کے گوشت کی قیمتوں کو مزید کم کرنے کا اعلان کیا ہے نئی قیمتوں پر کل بیس اپریل بروز پیٹ سے بکرے کا گوشت دستیاب ہوگا اس قومی پہل کے تحت شہریوں کو معقول قیمتوں پر بکرے کا گوشت بیجا جائے گا واضح رہے کہ حکومت نے پانچ سو سے زیادہ روز مرہ کی چیزوں کی قیمتیں پہلے ہی کم کر دی ہیں جو رمضان کے آخری دن تک لاغو رہیں گی عوام کی صحت و سلامتی کے پیش نظر قطر کی تمام بلدیات کے انسپیکٹرز اپنے اپنے علاقوں میں بالخصوص فول آوٹلٹس کا دورہ کر رہے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ غزائی اشیاء صحت مند ماحول میں تیار کی جا رہی ہیں اور کام کرنے والے افراد صحت کے اصولوں پر عمل کر رہے ہیں ایبلدیات تفتیشی دوروں کے علاوہ علاقے کو سینٹائز بھی کر رہی ہیں قطر ملک کے اندرون اور بیرون ہر دو سطح پر کرونا کا مقابلہ کر رہا ہے اور دنیا کے مختلف ملکوں اور پریشان حال انسانوں کو طبی اور غزائی امداد مہیا کر رہا ہے اور ساتھی ساتھ مختلف ملکوں میں پھسے ہوئے لوگوں کو ان کے وطن بھی پہنچا رہا ہے چین، ایران، فلسطین، اٹلی، لبنان اور کوئیت کے علاوہ ترکی اور شام کی سرحت پر موجود شامی بے سہارہ خاندانوں اور بنگلہ دیش اور لبنان میں موجود ہزاروں پناہگزین خاندانوں کو کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے طبی اور غزائی امداد پہنچائی جا رہی ہے عالمی سطح پر قطر کے ان انسانیت نواز اقدامات کو سراحا جا رہا ہے اور کئی ملکوں نے اس کی کوششوں کا شکریہ دا کیا ہے یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد عالمی سطح پر بڑھ رہی ہے اور امریکہ اور چین کے درمیان اس حوالے سے زبردست اختلافات سامنے آ رہے ہیں دنیا میں مجبوری طور پر کورونا کے مریضوں کی تعداد تیس لاکھ پچاس ہزار ہو چکی ہے اور مرنے والے ایک لاکھ اکسٹھ ہزار ہیں جن میں سے انتالیس ہزار کا تعلق صرف امریکہ سے ہے جبکہ سہتیاب ہونے والے افراد کی تعداد تقریباً چھے لاکھ ہے کورونا وائرس کی وجہ سے برطانیہ میں گزشتہ 68 برسوں میں پہلی بار ملکہ الیزبیت کی سالگرہ پر توپوں کی سلامی نہیں دی گئی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ چین نے جان بوجھ کر وائرس پھیلایا ہے تو اس کو اس کی سزا دی جائے گی امریکہ کو شک ہے کہ اس وائرس کو چین کے شہر وہان کی ایک لیبارٹری میں تیار کیا گیا تھا یہ لیبارٹری وبائی امراض کے لیے مخصوص ہے اور اس کے گرد سخت حفاظتی حسار ہے اس لیبارٹری میں دنیا کے خطرناک ترین وائرس پر تجربے کیا جاتے ہیں جن میں ایبولا وائرس بھی شامل ہے اس لیبارٹری کو فرانس کی مدد سے تقریباً چالیس ملین یورو کی لاغت سے تیار کیا گیا تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی وبائی مرز کے سامنے آنے پر جلد از جلد اس کا تجزیہ کیا جا سکے اس لیبارٹری میں دنیا کے مختلف طرح کے وائرس کے پندرہ سو سیمپلز موجود ہیں جو وائرس کا دنیا میں سب سے بڑا زخیرہ ہے اس طرح کی لیبارٹریز کو بی فور کہا جاتا ہے اور ان کی تعداد دنیا میں کم از کم تیس ہے جن میں سے آدھی امریکہ میں ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کرونا سے مرنے والوں کی حتمی تعداد کے بارے میں صرف چین تک بعد محدود نہیں رہے گی بلکہ یہ مسئلہ دیگر ملکوں میں بھی ہوگا برطانیہ میں وزیر صحت نے اعتراف کیا ہے کہ عمر رسیدہ افراد کی دیکھ پال کرنے والے سینٹرز میں مرنے والوں کی اصل تعداد کہیں زیادہ ہے جبکہ اسپین نے بھی کہا ہے کہ کرونا کیسز کو ریجسٹر کرنے کے لیے نئے سسٹم کے اختیار کیا جانے کے بعد سابقہ آداد و شمار میں تبدیلی آ سکتی ہے اسی طرح امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں ایک اسٹڈی میں کہا گیا ہے کہ سیلیکن ویلی میں مریضوں کی تعداد سرکاری طور پر بتائی گئی تعداد سے پچاس گناہ زیادہ ہے یہی بات افریقی ملکوں کے بارے میں بھی کہی جا رہی ہے اور جرمنی کے وزیر افضائش گرد مولر نے یورپی اتحاد سے اپیل کی ہے کہ وہ مشرق وسطہ اور افریقہ کے ملکوں کی مدد کے لیے پچاس عرب یورو کی امداد مہیا کرے تاکہ یہ ممالک کووڈ نائنٹین کا مقابلہ کر سکیں آج کا دوسرا نشریہ ختم انہیں سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیچے قطر میں آج انیس اپریل دوہزار بیس کو کورونا کے چار سو چالیس نئے کیسز ریجسٹر کیے گئے ہیں جبکہ شفایاب ہونے والوں کی تعداد پانچ سو اٹھارہ ہو گئی ہے سنائیہ کی لاکڈاؤن ایریے میں ورکرز کی سپورٹ کیلئے مزید اختیامات وزارت داخلہ نے میڈیا اور کیمنٹی لیڈرز کو علاقے کی فیلڈ ویزٹ کروائی ہے اور کورونا وائرس کے حوالے سے امریکہ اور چین کے درمیان مہازار آئی جبکہ عالمی سطح پر اموات میں اضافہ ہوا ہے اردو ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا اور آخری بلٹن اپنے اختتام کو پہنچا ہمارا اگلا نشریہ کل صبح ٹھیک ساڑھے دس بجے پیش کیا جائے گا آج کے اس بلٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تقنیقی معاملت کی حشام البلوشی نے موسیقی